بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم سکھ میریج ایکٹ ٹوزنٹ ایٹین کی بات کرتے ہیں جو پنجاب میں جس کا نفاذ ہوا جس میں کہا گیا جبکہ یہ ضروری ہے کہ عام طور پر آنت کارج سے معصوم سکھوں کی شادیوں کو بازابتہ بنانے کا بندوبست کیا جائے پنجاب کی صبائی سملینے سے یوں وضع کیا ہے اس ایکٹہ حوالہ بطور پنجاب سکھ آنت کارج شادی ایک دوزار اٹھارہ دیا جائے گا اس کا دائرہ کار پورا پنجاب ہوگا اس کا نفاذ فلیل فور ہوگا ایکٹ سے مراد پنجاب سکھ آنت کارج شادی ایک دوزار اٹھارہ ہے آنت کارج سے مراد سکھ مدر سکھ عورت کا ایسا قانونی بندن ہے جو اس ایکٹ کے تحت رسمائی گیا ہو اس کا نقاض ایسی سکھ مذہبی رسموات کے مطابق کیا گیا ہو جس میں شریف کرو گرنٹ صاحب میں مذکول چار لادان پڑی گئی ہوں آنت کارج سیٹیفکیٹ سے مراد آنت کارج ریجسٹرار کی جانب سے جاری کردہ شادی سیٹیفکیٹ ہے چیئرمن سے مراد یونین کانسول یا یونین سیپر کمیٹی کا چیئرمن یا ایکٹ کے تحت چیئرمن کے افعال کی انجان دہی کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی مجاز افسار سکھ سے مراد ایسا شخص جو سکھ مذہب کی مہت سکھ مذہب کی طور پر پیر بھی کرے گروہ گرنٹ صاحب کی مقدس کتاب پر یقین رکھے اور کسی دیگر مذہب کا حصہ نہ ہو سکھ مذہب سے مراد اکال پرخ واحد عبدی وجود گروہ نانک سے گروہ گو بیند سنگھ تک دس گروہ اور گروہ گرنٹ صاحب کو زندہ گروہ کی حیثیت سے ماننے پر یقین لگتا ہو سکھ مرد اور سکھ عورت سکھ مذہب کے مطابق شادی کا معایدہ کر سکتے اگر شادی کرنے والے فریقین سہیل دماغ اور عمر میں اٹھارہ سال سے کم نہ ہوں اپنی ازاد اور مکمل رضا مندی سے شادی کا معایدہ کریں ایسی قرابتداری یا رشتداری کے کسی درجے میں ایک دوسرے سے منسلک نہ ہو جو سکھوں کے مروجہ قانون کے طابق ان کے مابین شادی کو غیر قانونی قرار دیتے اس ایک میں درج کچھ بھی ایسے شخص کے معاید کسی شادی کو جائز قرار دینے والا متصور نہیں ہوگا جو سکھوں کے مروجہ قانون کے مطابق ایک دوسرے سے قرابتداری یا رشتداری کے ایسے درجے میں منسلک ہو جو ان کے معاید شادی کو نہ جائز قرار دیتے اس ایک میں درج کچھ بھی سکھوں میں شادی کی مروجہ کسی دیگر رسم کے طابق بازابتہ رسمائی کی کسی شادی کے جائز ہونے پر اثر انداز نہیں ہوگا سکھوں کے مباین ہر شادی سیکٹ کے تحت ریجسٹر ہو گئی ہے جو اس کی سیکشن فائیو میں یہ بات کی گئی ہے اس سیکٹ کے تحت شادیوں کی ریجسٹریشن کے مقصد سے حکومت پنجاب جو ہے مجوزہ طریقہ کارک مطابق آنند کارک سرٹیفکیٹ دینے کے لیے مجاز آنند کارک ریجسٹر کروانے والے سکھ مذہب کے پیروپ کار یا ایک یا زائد اشخاص کو لیسنس دے گئی پانچویں سیکشن کا سب سیکشن تین ہے دلہا اور دلہن یا کوئی گرنٹھی شادی کی ریجسٹرشن کے لیے آنند کارک فارم پر کریں گے اور اسے شادی کے تیس دن کے اندر آنند کارک ریجسٹرار کو پیش کریں گے اور اس کی ایک نقل چیئرمن کو بھی بیجی جائے گے شادی کے فریقین یا گرنٹھی یا آنند کارک رسوانے والا کوئی دیگر شخص آنند کارک فارم کے ساتھ کہ تمام کارک درستگی کے ساتھ درست طریقے سے پور کرے گا آنند کارک فارم کی بصولی پر آنند کارک ریجسٹرار شادی کے ایکٹ کے تحت بزابطہ طور پر رسمائے جانے کے اتمنان کے بعد شادی ریجسٹر کرے گا اور آنند کارک سیٹیفکیٹ چاری کرے گا سب سیکشن چھے ہے جی سیکشن پانچ کا آنند کارک ریجسٹرار کی جنب سے نہ رسمائی گے کسی شادی کی اس ایکٹ کے تحت ریجسٹرشن کے مقصد سے اتسی شادی کے تیس دن کے اندر گرنٹی ہیں شادی رسمانے والے شخص کی جنب سے ریجسٹرار کو رپورٹ پیش کی جائے گی سیکشن پانچ کا سب سیکشن سات ہے جی آنند کارک فارم آنند کارک ریجسٹرار کی جنب سے بقیدہ رکھے جانے والا ریجسٹر یونین کانسل کی جنب سے محفوظ رکھے جانے والا ریکارڈ آنند کارک کے ریجسٹر کی جانے کا طریقہ کار آنند کارک سیٹیفیٹ کی نقول کی فرامی اور اس کے لیے وصول کردہ فیصے مجبزہ ہوگئے اس سیکشن کے کسی بھی دفعہ کی خلاف ورزی کرنے والا کوئی بھی شخص مجبزہ طریقہ کارک کے مطابق دس ہزار پہ تک کے جرمانے کی سزا کا حق دار ہوگا اس کا سیکشن چھے ہے جی ڈیزولیشن آف میریج کے حوالے سے تنسیخ ہے شادی کے حوالے سے شادی کی تنسیخ کا رادہ رکھنے والا کوئی فریق چیئرمن کو ایسا کرنے کے رادے کا تحریری نوٹس دے گا یا دے گی اور اس کی ایک نکل دوسرے فریق کو فراہم کرے گی سیکشن چھے جو شادی کی تنسیخ ہے اس کا سب سیکشن دو چیئرمن زیلیک سیکشن ایک کے تعد نوٹس کی وصولی کے تیس دن کے اندر ان کے مابین صلاح کے مقصد سے مجبزہ طریقہ کار کے مطابق سالسی کونسل تشکیل دے گا اور کونسل اس حصول سے تمام ضروری اقتماعات کرے گی اس حوالے سے جدنبی ہوگئے سب سیکشن تین ہے جی سیکشن چھے کا چیئرمن نوٹس کی طریق سے نوے دن کے اندر صلاح نہ ہونے پر نوے دن گزرنے کے بعد شادی کو منسوخ قرار دے دے گا اور مجبزہ طریقہ کار کرتا ہے شادی کی تنسیخ کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا سیکشن پان اے سات اس کا کہتا ہے جی سک میریج ایکٹ کا حکومت اس ایکٹ کے مقاصد کے حضور کے لیے سرکاری گزرن میں نوٹسکیشن کے ذریعے قوائد و ذوابت وضا کر سکتی ہے فائق اثر فی الوقت نافذ والعمل کسی دیگر قانون میں کچھ بھی درج ہونے کے باوجود سے اس ایکٹ کی دفعات موثر ہوگی تنسیخ اور استثناء آنت شادی ایکٹ انیس سو نو بابت انیس سو نو کاسوبہ پنجاب پر اطلاق اس ایکٹ کے ذریعے منسوخ کیا جاتا ہے مذکورہ ایکٹ کی تنسیخ کے باوجود منسوخ شدہ ایکٹ کے تحت کیا گیا کوئی کام ہی اٹھایا گیا کوئی اقدام وضا کردہ قوائد یا جاری کردہ کام اس ایکٹ کی دفعات سے متصادم نہ ہونے کیا تک اس ایکٹ کے تحت کیا گیا کام اٹھایا گیا وضا کردہ یا جاری کردہ تصور ہوگا اور اسی کے مطابق موثر ہوگا منسوخ شدہ قانون کا حوالہ دینے والی کوئی دستاویز ایکٹ کی مطلقہ دفعات کا حوالہ متصور ہو گئی حوالہ متصور ہو گئی تو جناب یہ سکھ میں ریجیکٹ ہے پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ اس کا کیا گیا اور ایک اچھی بات ہے کہ جو پاکستان میں اقلیت ہیں ان کے شاگدی بیعہ تنسیخ نقاہ کے جو معاملات ہیں اس کو ریگزرائز کیا جائے اجازہ دیجئے اللہ حافظ